ہم اپنی سیاست اور غیر مقبول فیصلے کر کے ریاست بچا رہے ہیں اور آنے والے انتخابات کے نتیجے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں چمک امید جو دیکھ رہے ہیں وہ نبیت کے حوالے سے ہے ہم نے پہلے بڑے بڑے چیلنج کو قبول کیا کیا ہم نے دوزار تیرہ کے چیلنج کو جو پاکستان کے اندر دہشت کر دی تھی پاکستان کے اندر اندھیرے تھے پاکستان کے اندر مہنگائی تھی پاکستان کے اندر کرزوں کی جو ایک لمبی لائنگ تھی اور کوئی ڈیولمنٹ نہیں تھی پاکستان ایک کھنڈر بن گیا تھا اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے دکھایا اس وقت کے ریزرب جب ہم نے دوزار تیرہ میں حکومت سنبھالی کیا تھے اور دوزار اٹھارہ میں جب حکومت چھوڑی اس وقت ہم ریزرب کیا چھوڑتے کئی قوم کے سامنے ہے مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دوزار جو تئیس کے آنے والے انتخابات ہیں ان میں قوم کو جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کی امید نواز شیف سے بندی ہے ہم انشاءاللہ اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ نواز شیف کی قیادت میں نواز شیف جو چوتھی دفعہ پرائم نیسٹر بنے جا رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کے کرم کے بعد نہیں روک سکتی نواز شیف کو چوتھی دفعہ وزیراہ بننے سے اس لیے کہ عوام اس کے ساتھ کڑے ہیں تو نواز شیف آتے ڈیڑھ پونے دو سال کے اندر اندر سی پیک کا منصوبہ پایا تقبیل کو پہنچا کے اس سے جو آمدن پاکستان کو حاصل ہوگی اس سے خوشحالی آئے گی پاکستان کے اندر تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت کا پرائم نیسٹر دو دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایک ادارے اور اس کے سربراہ چیف کے خلاف بغاوت کی سازش ہو چکی بغاوت کی جو منصوبہ بندی سازش ہوئی وہ بے نکاب ہوئی نو دس مئی کو بگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جلوفکار علی بھٹو کے خلاف عالمی قوتوں کی جو سازش تھی اس کو سکرین سے ہٹانے اور اس وقت جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے جو مورے اندر سے پاکستان کے جنہوں نے خود کو پیش کیا بے نظیر بھٹو کے قتل پہ جو عالمی سازش اور مقامی مورے استعمال ہوئے اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصریر بنایا اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا توفہ دیا تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی اگر کسی کے کان بند تھے تو میں اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا آنکھیں کھلی تھی سب کی سب جانتے تھے سب کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصریر بنانے کے جرم میں آپ کی حکومت ختم کی گئی آپ سی پیک کا توفہ دے رہے ہیں یہ ان قوتوں کو عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوگا جو پاکستان کی ترقی پسند نہیں کرتی اور یہاں سے مورے استعمال ہوں گے یہاں سے سہولت کاری ان قوتوں کو ملے گی اور پھر ملی اور پھر آج میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ادار نہیں کہ ادارے پاکستان کے مضبوط ادارے پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کے چیو کے خلاف جو منصوبہ بندی بغاوت کی ہوئی اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا نئی قانون سازی کر کے آپ ان مجرموں تک پہنچنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں قانون پاکستان کے اندر پہلے بھی بے شمار ہیں مگر وہ قانون وہ آئین بے گناہ کو پکڑے جانے سے ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک سکتا تو مجھے آج کو یہ بتائے کہ کیا ایک ثابت شدہ جو ملزم ہے مجرم ہے اس کو ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ججیز گیٹ سے بھی لے کر جایا جاتا ہے اس کو وہ وہ سہولتیں درخواست دینے پر اتنی درخواستیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص نے کسی جماعت نے نہیں دیوں گی جتنی درخواستیں دینے کا ریکارڈ اس نے قائم کیا اور اس پر اس کو فائدہ اس کو سہولت اس کو رلیف دیا گیا مگر آج کو یہ بتائے کہ کیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے اس پر نئے ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہے کیا نو دس مئی کا جو ثانیہ ہوا اس پر نئے کوئی ثبوتوں کی ضرورت ہے نہ انہیں کے باوجود بھی کیا آج تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اور کیوں نہیں ڈالا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک ادارے نے اتصابی اپنے اندر کی اور جو حاضر سروس لوگ تھے جو سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے ان پہ ہاتھ ڈال کے اچھا کیا مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے ریٹائر ہونے والے ان کرداروں پر بھی ہاتھ ڈالتے جو دو ہزار ستارہ میں ایکٹیو ہوئے اور ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے نو دس مئی کا سانیہ پیش آیا تو میں یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو شخص گیا اور جس کو جو پہلے دن سے ہی جو دے گا اہل نہیں تھا مگر اس کو لانا تھا لانے والوں نے لا کے بٹھا دیا اور جو اہل تھے ان کو ہٹانا تھا اس لیے ان کو لاحل کر دیا ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں